مہربان جلالی نامے انیسوں باب اور اس کی تیسویں آیت اگر آپ سب کے پاس بائبلز ہیں تو پلیز اس کو نکالیے گا کلام مقدس میں یوں لکھا ہے پس جب یسو نے وہ سرکا پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی میرے عزیزو یہ کلمہ بڑی فتح کا کلمہ ہے اور اس سے پیش تر ہم نے پانچ کلموں کو سنا سیکھا اور خدا نے ہمیں اس سے برکت بھی بکشی اور یہ چھٹا کلمہ ہے اور یہ تھوڑا سا منفرد ہے اس کی سٹینڈنگ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس لیے نہیں کہ میں سنا رہا ہوں کیونکہ اس میں یسو مسیح کی فتح کا ذکر ہے اور میرے عزیزو اس کو کامیابی کا کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کچھ کمپلش کرنے کا کچھ حاصل کرنے کا کلمہ بھی کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے پس جب یسو نے وہ سرکا پیا انکل نے پہلے وہ ریفرنس پڑھ دیا زبور سکسٹی نائن اس کی ورس ٹوئنی وان ٹھیک ہے جس میں مرکوم ہے کہ مجھے اندرائن کھانے کو دیا گیا اور مجھے سرکا پلایا گیا اس کے لیے گریک ورڈ اوکس اوس استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کھٹی شراب جو کہ رومی جتنے بھی سولجر سے ان کو دی جاتی تھی ان سپائیوں وہ سپاہی پیتے تھے جو یسو مسیح کو پیش کی گئی پھر آگے لکھا ہے وہ سرکا پیا تو کہا تمام ہوا جب ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر تمام ہوا لکھا ہے اور جب ہم انگلیش ترجمہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے it is finished all is finished task is done اس طرح کے بہت سارے معنی ہمیں ملتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے لیکسکل یا لغوی معنوں کی تو اس کے اندر ہے کسی کام کو مکمل کرنا کسی کام کو پورا کرنا کسی مشن کو کمپلش کرنا یہ اس کے معنی ہیں اور یہ ورڈ teleos بھی ہے گریک لینگویج کے اندر t-e-l-e-o-s جس کا مطلب یہی ہے کہ تمام ہوا پورا ہوا مکمل ہوا نوشتے پورے ہوئے اس کے سارے معنی ہی ہیں پھر tetelis time بھی ایک term ہے جو کہ اس وقت یسو مسیح کے وقت میں عدالتوں کی زینت تھا اس کے علاوہ یہ جو حساب کتاب کرتے ہیں اکاؤنٹنٹس ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جس کا مطلب تھا پوری ادائیگی کرنا پوری بھرپائی کرنا اور ہمیشہ کی ایک ایک ہی one time payment کرنا جس کا مطلب ہے کہ ایک ہی payment full payment ادا کر دینا اور کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یسو مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے سونے چاندی سے نہیں بلکہ اپنے بیش قیمت خون سے ہمیں خرید لیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یسو مسیح نے تمام کیا کیا نبیوں کی نبوتیں تمام ہوئیں اگر ہم پیدائش سے سٹارٹ کریں تو یسو مسیح کے لیے تین سو نبوتیں کلام مقدس میں پائی جاتی ہیں وہ پوری کہیں پھر یسو مسیح نے کہا پہلے بہن انیتہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ یسو مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے ہوں شریعت کو پورا کرنے پر کہا کہ تمام ہوا پھر یسو مسیح نے تجسم کے مقصد کو یعنی انکارنیشن کو پورا کرنے پر کہا کہ تمام ہوا مقصد کیا تھا انسان اور خدا کا ملا چھتا کلمہ ہے تین بجے کا ٹائم ہے یسو مسیح سلیب پر ہے ٹھیک ہے ابھی اس ٹائم جیرزلم میں کوئی ڈیڑھ بج رہا ہے تیلویو میں بھی ڈیڑھ بج رہا ہے سلیب پر ہے ڈارکنس ہے پوری روح زمین پر ٹھیک ہے وہ چار کلمات اس دوران بیان کرتا ہے اور اگر ہم godquestions.org ایک منسٹری ہے اس کی لسٹنگ کے مطابق جائیں اور chronological order کو دیکھیں یعنی متی مرکس لوکا اور یوہنہ اس کے مطابق دیکھیں تو یہ جو چھٹا کلمہ ہے یہ ساتھویں کلمے کے برابر اس نے اس میں اس کو منشن کیا گیا پھر ہم دیکھتے کہ اس نے سلیب پر کیا تمام کیا ہمارے خلاف جو دستاویس تھی سلیب پر کیلوں سے مسیح یسو نے اس کو ہٹا ڈالا ٹھیک ہے اور پھر کیا کیا اس نے اور سر جھکا کر جان دے دی جب وہ پانچ کلمے بیان کر چکا ہے تو اس کا سر کھڑا ہے کیونکہ وہ سچائی پر کھڑا ہے وہ سلیب پر تو ہے اس نے اس ٹائم سر نہیں جھکایا اس کو پہلے بھی سرکہ پیش کیا گیا لیکن اس نے اس کو ریفیوز کیا ٹھیک اور لکھا ہے کہ کہا تمام ہوا اور زندگی کے اختتام پر دوبارہ سے اس نے زندگی کو دیکھنا تھا کیونکہ اگر ہم یسایہ کترپنوہ باپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے سو میرے عزیزو آج جو خدا ہم سب مسیحوں کو اس میسیج سے کہ یسو مسیح نے جو سلیب پر کام کو تمام کیا ہے اس مشن کو انسان کی نجات کو سلیب پر تمام کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سلیب کا فرنٹ ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کلام مقدس میں یہ سایہ ترپن میں لکھا ہے اس کے موہ پر سات بار یسو مسیح کا خون بہا اس کے موہ پر تماشے مارے گئے اس کے کپڑوں پر لوٹ ڈالی گئی اس کو مختلف طرح سے اس کو ٹورچر کیا گیا ٹھیک ہے تو اس سارے ذکر کا ملتے ہیں جو کہ ہمیں سلیب کا فرنٹ یعنی ہماری نجات کا بیان کرتا ہے اور جو سلیب کا بیک ہے بیک سائیڈ آف دا کروس یسو مسیح کے کمر پر کیا مارے گئے تھے کوڑے ٹھیک ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سلیب ہمیں نہ صرف ہیلنگ بخشتی ہے بلکہ شفاہ اور نجات بھی بخشتی ہے یہ ڈبل کے اور ہے جو یسو مسیح نے ہمیں بخشا اور اگر ہم ضبور ایک سو تین پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تاری بدکرداری کو جیسے پورا پچھم سے دور ہے اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں جب ہم اس سارے ریفرنس کو پڑھتے ہیں تو ہم سب کو پتا لگ جاتا ہے کہ سلیب کے اندر ڈبل کیور ہے اور یسو مسیح نے سب چیزوں کو تمام کیا اور آج یسو مسیح ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے بطور اماندار اگر اس کے حکموں پر نہیں چلتے تو ہم نے اس کے فضل کے روح کو بحال ہونے کی ضرورت ہے آپ سب کو اس چھوٹے سے سرمن کے وسیلہ سبر کر دیں آمین